ابھی حروفِ آہرت کی حسیت سے ہمارے پاس بین الاقرامی شورت یافتہ جنابِ سیدہ کے تدس یافتہ باکمال شاہرِ محقق کے دوران سرمایہ ملتِ جعفریہ اور حقیقی موزنِ ولایتِ آلاللہ سرکارِ علامہ سید محمد باس رزویہ فرصول نگر برامدگی شبیع علم سرکار بابل فارج برامد قرائیں گے ابھی قبلہ کیامد بنارہِ تکبیر نعرہِ رسالت نعرہِ رسالت قلیمہ نعرہِ اہائدری یقزمہ نعرہِ اہائدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت اہلِ بیعتِ دشمنتِ لعنت پاک سیدادِ دشمنتِ لعنت درود پڑے علم حمر کی ذات پہ ایک ربائی باب الحوائد سرکار جنابِ غازی باسمدار کی حضیلت میں میں جناب کی نظر کرنا چاہتا ہوں کہ ایسے بلاندہ ہاتھ ہیں حیدر کے لال کے بسم اللہ کرام ایسے بلاندہ ہاتھ ہیں حیدر کے لال کے رکھا ہو جیسے عرشِ بری کو سنبھال کے مہدہ دنیا میں وفا کی ایسی مثال ہے کہاں کہ پیاسا کھڑا ہے مشک میں دریا کو ڈال کے بسم اللہ ابھی آپ کے سامنے جناب علامہ سید محمد واس رجوی صاحب آپ رسول نے در محمد وآل محمد کا ذکر کریں گے محمد واس رجوی صاحب آپ رسول انتا المستعانو علیک المشتقا وعلیک المعول فی الشدت والرخا اللہم سولے علا محمد وآل محمد علی الامر اللذین فرزتا علینا تعاتهم وعرفتنا بذالک منزلتهم ففرجعنا بحقهم فرجا آجلا قریبا کلمہ البسر یا ہوا اکرب یا محمد و یا علی و یا علی و یا محمد و اکفیانی فإنکما کافیان وانصران فإنکما ناصران یا مولانا یا صاحب الاسر والزمان الغاؤس 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 ادرکنا 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 اصعات 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 العجل 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 برحمتک یا ارحم الراحمین بحق محمد وآلہ الطاہرین ممکنہ حد تک بلند صلوات پڑی ہے اللہ اکبر یا رسول اللہ ایک بار مجلس کے محتمم سید قاظم شاہ صاحب کی شفایابی کے لیے اور ایک اور مریض ہیں وہ کسی خطرناک عارضے میں مبتلا ہیں ان کی اور اپنی اپنی دعاوں کی قبولیت کے لیے مل کر با آواز بلند صلوات پڑی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللذی کانا موجوداں قبلہ حدوث الاشیاء ویق بعد فنائل اشیاء والصلاة والسلام علی رسول کریم وعالیہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المہدیجین المظلومین المنتخبین اللذین ازہاب اللہ عنہم الرجسا وطحرہم تطھیرا اللہ ازہاب محمد پاہلی محمد وَلَا نَطُلَهِ عَلَى عَادَيْهِمْ وَمُنْكَرِ فضائلہم من یومنا حاضر الہ یوم الدین اما بعد فقط قال اللہ تعالی سبحانہو فی محکم کتابه المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنْعَانُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُو اِعْدِلُو وَاَكْرَبُ لِلْتَقْوَى سَلْوَات پڑھئیے بُلَمْدَوَس آج کی صفحہ ادا اس صفحہ انتظار اور اس پر حاضر اور غائبین کی حسیت میں سامعین جو کسی بھی نظریے سے تعلق رکھتے ہیں ان کے دلوں میں موجود مودت و ولایت آل محمد کے وسیلہ سے درخاست گزار ہوں اپنے اس وارث کے حضور جو پردہ غیب میں شاہ سوار وادی نور کی حسیت سے موجود ہے کہ کائنات کا وہ مطلق العنان مدبر العمور اپنے رخ سے حجاب غیبت ہٹھائے اور کعبہ کی چھت سے اپنے پہلے ہی خطبے میں کائنات کو سمجھائے کہ علی کل بھی واجب تھا علی آج بھی حضرین محترم یہ سبتائیس زلحج کی مجلس استقوالِ اعزا کی مجلس میں پہلے اعزا کے سلسلے میں کچھ آپ کی خدمت میں محروضات پیش کر لوں کہ اعزا کیوں ہے اعزا کی وجہ کیا ہے یہ جو حدیث رسول ہے کہ منبقہ علالہ حسین اوہب کا اوطبا کا واجبت لہ الجنہ جو حسین پر روئے رولائے یا رونے کی صورت بنائے اس پر جنت واجب ہے جبکہ جب قرآن کے دیگر مقامات پر دیکھتے ہیں تو ہمیں وہاں پر واضح طور پر چند چیزیں نظر آتی ہیں ادھر سامنے آ جائیں جہاں جگہ ہے آئے ادھر آ جائیں آگے آ جائیں اس طرف آ جائیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ بلند آواز سے رونے کو پسند نہیں کرتا لا يُعِبُ اللَّهُ الجَحْل اللہ محبوب نہیں رکھتا بلند آواز سے رونے کو لیکن جب ظلم ہو جائے اللہ کی لفظ ہے اور پھر اس کے بعد ہے کہ جب ظلم ہو جائے تو پھر اللہ اسے پسند کرتا ہے کہ بلند آواز سے رویا جائے اور مقامات پر دیکھتے ہیں میں ایک آیت پڑھتا ہوں تھوڑی تمہیت میں میں آپ کا وقت لوں گا گفتگوزرا اور طریبی ہو جائے گی جب اللہ رب العزت یہ ارشاد فرما رہا ہے جب اللہ آزماتا ہے وَلَا نَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْجُوِعِ وَالْخَوْفِ وَنَقْسٍ مِّنَ الْعَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالْسَّمَرَادِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ اِذَا عَصَابَتُهُمْ مُسِيبًا قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَهِ رَاجِهُونَ کہ جب ہم انہیں آزماتے ہیں بھوک اور خوف سے جان کے نقصان سے مال کے نقصان سے تو بشارت ہے ان کے لیے بشر السابرین ان سابرین کے لیے بشارت ہے تو اتنے نقصان پہ کہتے ہیں کہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَهِ رَاجِهُونَ لیکن یاد رہے کہ یہ آیت آلِ محمد کے بارے میں نہیں کیونکہ وہاں خوف بھی ہے اور بھوک بھی بھوک اور خوف سے آزماتے ہیں اور جب خوف کا ذکر آتا ہے تو ایک آیت میں اور پڑھتا ہوں قرآن کہتا ہے اللہ اِنَّا اُلِيَا اللَّهِ لَا خَوْفُنَا لَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَعْزَمُونَ کہ جو اللہ کے ولی ہیں نہ وہ حزن کرتے ہیں نہ انہیں خوف ہوتا ہے اس کا مطلب ہے کہ آلِ محمد اولیاء اللہ تو ہیں جب آلیاء اللہ ہیں تو پھر انہیں خوف نہیں ہے توجہ فرمائیے خوف انہیں بالکل نہیں ہے سرکارِ دو عالم نے بھی مکہ خوف کی وجہ سے نہیں چھوڑا تھا حکم کی وجہ سے چھوڑا تھا حکم کی وجہ سے چھوڑا تھا جب تک سرکارِ ابو طالب رہے مکہ نہیں چھوڑا کیونکہ سرکارِ ابو طالب مکہ سے نہیں جانا چاہتے تھے پیغام کو تو مکہ سے باہر نکلنا تھا اور جن مندوں کا نظری ہے کہ سرکار کو جان کا خطرہ تھا تو پھر مکہ چھوڑ گئے تو وہ غلطی پر ہے اگر خطرہ سرکار کی جان کو ہوتا تو سرکار اپنی جان کو اپنے بستر پہ سولا کے چلے جاتا جس پر سارا مدار جس پر سارا داروں مدار تھا جی اگر خطرہ سرکار کی جان کو ہوتا تو سرکار اپنی جان کو پھر بستر پہ سولا کے چلے جاتا خطرہ نہیں تھا خوف نہیں تھا پھر اگر سارا مدینہ شریصات تھا تو پدر کے میدان میں سارا مدینہ لڑنے آتا وہاں تو تین سو تیرہ تھے باقی لوگ تو گھروں میں تھے اور تین سو تیرہ میں سے بھی جو لڑنے والے تھے وہ میں اگر بتا دوں تاریخ اسلام جانتی ہے کہ لڑا کون حمزہ لڑے علی لڑے اگر حمزہ اور علی مدینہ میں لڑکے کافروں کو بگا سکتے ہیں تو مکہ میں رہ کے بھی انہیں شکست دے سکتے ہیں اس کا مطلب ہے حجرت کا مطلب جان بچانا نہیں تھا پیغام پہنچا تو جو فرمائیے میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو اولیاء اللہ ہوتے ہیں جو انبیاء ہوتے ہیں بیٹے دیکھنا میری طرف انہیں خوف نہیں ہوتا خوف نہیں ہوتا تو یہ آیت جو ہے جس پہ صبر کی بات ہو رہی ہے یہ میرے اور آپ کے لیے ہے کہ ہم پر مصیبت آئے جان کا نقصان ہو مال کا نقصان ہو اور پھر ہم کہیں انہا لیلہ و انہا الہ راجعون تو پھر اللہ ہمیں صابر شمار کرے گا جن صابرین کی بات وہاں ہو رہی ہے ان کے بارے میں تو جنابی اسمائیل اپنے بابا سے کہہ رہے ہیں کہ یا عبتی افعال ماتو مر ستا جدونی انشاءاللہ من صابرین بابا جان جس کا آپ کو حکم ہویا آپ کیجئے آپ ہمیں ان میں سے پائیں گے جنہیں اللہ نے صابر قرار دے دیا جو پہلے سے ہی صابر ہیں اس کا مطلب ہے کہ یہ خوف ان کے لیے نہیں ہے اور پھر یہ جو آپ روتے ہیں یہ بے صبری کی علامت نہیں ہے یہ جو رونا ہے یہ بے صبری کی علامت نہیں ہے یہی تو صبر ہے یہی تو صبر ہے کہ ہم رو رہے ہیں اور جس کو ابھی بھی سمجھ نہیں آئی اسے اور آسان کر دیتا ہے سورہ شورا کی آیت نمبر اکتالیس ہے اس میں اللہ رب العزہ ارشاد فرما رہا ہے کہ وَلَمَنِنْ تَسَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَاُلَائِكَ مَعَالَيْهِمْ مِنْ سَبِيلِ جس نے ظلم ہونے کے بعد مظلوم کی مدد کی پھر اس سے سبیل پر کچھ نہیں پوچھا جائے خاموشی سے بھی سنتے رہے ہیں کہ تو مجھے اعتراض نہیں میں آپ پہ بولنا واجب نہیں کر سکتا جس لئے ظلم ہونے کے بعد مظلوم کی مدد کی اس پر پھر سبیل پر کوئی سوال نہیں کیا جائے گا پھر وہ جنت جائے گا کوئی اور نہیں پوچھا جائے گا بس یہ دیکھا جائے گا کہ اس نے مظلوم کی مدد کی ظلم ہونے کے بعد تو ظلم ہونے کے بعد مظلوم کی مدد کون سی جب ظلم ہو چکا ہے تو پھر کیا مدد کا توجہ فرمائیے تو آئیے میں بتا دوں کہ ظلم ہونے کے بعد مظلوم کی مدد کیا ہے اوہد کا میدان ہے سرکار دوالم کا دانت زخمی ہوا ہے ٹوٹا نہیں تھا سرکار کا دانت ٹوٹا نہیں تھا کیونکہ ٹوٹ جائے تو پھر چہرے میں نقص ہوتا ہے نقص ہو تو عصمت نہیں ہوتی اور جمال مصطفیٰ میں کمی ہو نہیں سکتی تو وہ دانت زخمی ہوا دانت زخمی ہوا تو سرکار واپس مدینے آگئے ہاریوی جنگ علی نے پھر زیت لی جب سرکار واپس مدینے آگئے تو یہ خبر کرن پہنچ گا کرن میں مولا کا ایک عاشق تھا عویس نام تھا اس کا خاجہ تو ہم کہتے ہیں یہ عویس کرن کرن گرہنے والے تھے یہ یمن کے نظرین کا کرن کرن گرہنے والے تھے جب انہیں خبر پہنچی کہ سرکار کا دانت زخمی ہوا تو وہ اپنے تہیں سوچنے لگے کہ سرکار کا دانت زخمی ہوا ہے تو میں اظہار محبت کیسے کھوں انہوں نے زمین سے پتھر اٹھایا اور اپنے دانت توڑ لی پتہ نہیں تھا نا کتنا زخمی ہوا ہے تو وہ توڑتے گئے سارے دانت توڑ لی اچھا یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا جنابِ عویس جو ہے شیعہ سنی سارے اس بات پہ مجھے جواب دیں گے کہ جنابِ عویس کو رسول پاک سے زیادہ محبت ہے یا مولا علی کو بولیں تو مولا علی نے تو اپنے دانت نہیں توڑے عویس نے توڑے محبت تو علی کو زیادہ ہے توڑے عویس نے تو چلو مولا علی سے پوچھتے ہیں سرکار آپ نے اپنے دانت کیوں نہیں توڑے تو سرکار فرماتے ہیں میں عہد میں موجود تھا میں نے اپنے دانت نہیں توڑے میں نے دانت زخمی کرنے والوں کے توڑے میں نے ان کے توڑے ہیں جو رسول سے لڑنے آئے میں نے اپنے نہیں توڑے تو مولا وہ عویس تو سرکار نے فرمایا وہ چونکہ عویس میں نہیں تھا اسے ظلم ہونے کے بعد پتا چلا تو وہ سوچنے لگا کل محرق تاریخ لکھے گا تو میرے متعلق کیا لکھے گا کہ میں اگر عویس میں ہوتا تو ابو سفیان کے ساتھ ہوتا یا رسول کے ساتھ ہوتا تو محرق تو کشم کشم میں ہوگا پتا نہیں یہ کہاں پہ ہوتا اس نے زمین سے پتر اٹھایا اپنے دانت توڑے خون بہنے لگا تو قیامت تک آنے والے محرق کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کہنے لگا میرے بہتوے خون کو دیکھ کر تاریخ لکھنا یہ خون گواہی دے رہا ہے اگر میں عوض میں ہوتا تو مصطفیٰ کے ساتھ ہوتا مصطفیٰ کے دشمنوں کے ساتھ نہ ہوتا یہ جو ہم آنسوبہ آتے ہیں یہ جو ہم زنجیر زنی کرتے ہیں یہ جو ہم کما زنی کرتے ہیں یہ صرف زخموں کے لیے نہیں کرتے ہیں یہ دکھاوے کے لیے نہیں کرتے ہیں یہ محرق کو بتاتے ہیں کہ تاریخ اس بہتے ہوئے لہو کو دیکھ کے لکھنا اگر ہم کربلا میں ہوتے ہیں تو یہ لہو گواہی دے رہا ہے ہم حسین کے ساتھ ہمارا ماتم ہماری مجلس کسی کو تکلیف دینے کے لیے تھوڑا ہی ہے کسی کو زحمت دینے کے لیے تھوڑا ہی ہے کسی کا دل دکھانے کے لیے تھوڑا ہی ہے ہم تو مجلس کرواتے ہیں سب کے لیے اگر سب کے لیے ہم نہیں کرواتے تو میں سینطرل میں بیٹھا ہوں سینطرل کا کوئی بندہ آکے کہے کہ حسین میرا نہیں توجہ بھرمارے کسی میں جرت ہے آکے کہے کہ حسین میرا نہیں اور اگر حسین تیرا نہیں نا تو پھر بیٹی بھی تیری نہیں میں یہ آپ نے کہا اور نہیں فرمایا اگر حسین تیرا نہیں تو پھر بہن بھی تیری نہیں اگر حسین تیرا نہیں تو پھر ماں بھی تیری ماں نہیں ہے کیونکہ یہ رشتے تو حسین نے دیئے تو پھر قرآن کہہ رہا ہے کسی قوم کی دشمنی تمہیں اس حد تک نہ لے جائے کہ تم عادل سے ہٹ جاؤ کسی قوم کی دشمنی اس حد تک نہ لے جائے کہ تم عادل سے ہٹ جاؤ عدل کرو اور یہی تقوی ہے چلے یہ تو میں نے کہہ دیا قرآن کی آیت پڑھ دی عدل کرو یہی تقوی ہے تو چلو میدانِ غدیر میں چلتے ہیں جہاں پہ محلوی سب چھوڑ گئے ہیں وہاں سے میں خطبے سے ایک فکرہ پڑھ دیتا ہوں سرکار نے فرمایا کسی گورے کو کسی کالے پر کسی امیر کو کسی غریب کر کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فوقیت نہیں ہے کوئی پرتری نہیں ہے تم میں سے اللہ کے نزدیک وہ ہے جو متقی ہے قرآن کہتا ہے تقوی یہ ہے کہ عدل کرو عدل کیا ہے توجہ عدل کا میں سب سے کمزور درجہ بتانے جا رہا ہوں سب سے کمزور عدل کا کمزور ترین درجہ یہ ہے کہ دل میں ظلم کی نفرت رکھو نہیں آپ نے دوجہ نہیں فرمائے عدل کا کمزور ترین درجہ یہ ہے کہ دل میں ظلم کے خلاف نفرت رکھو ظالم سے نفرت کرو دل میں نفرت کرو اور اس سے ذرا بلند ہو جاؤ تو پھر زبان سے کرو رضا میں فکرہ کہوں گا اور سننے ہوں گے دور دور تک بندے اور یہ اس مجلس کا یادگار فکرہ رہ جائے گا اچھا اگر اگر آپ دل سے ذرا بلند ہونا چاہتے ہیں تو پھر زبان سے کریں زبان سے کریں تو پھر یزید اور حسین آمنے زامنے یزید ظالم ہیں حسین مظلوم ہیں تو پھر زبان سے کریں یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین ذرا بلند ہو جائیں گے اور اگر پھر اس سے بھی بلند ہونا چاہتے ہیں تو پھر ہاتھ شامل کر لیں اور کہیں یا حسین یا حسین پھر آپ مہتم بھی کریں گے یہ عدل بھی ہو جائے گا ظلم کے خلاف نفرت بھی ہو جائے گا یہی تو تقوی ہے اور اللہ کے نزدیک ہے ہی وہ جو متقی ہے اور متقی وہ ہے جو عدل کرتا ہے جو عدل نہیں کرتا وہ متقی نہیں ہے عدل پہلے عدل سمجھیں عدل کیا ہے اچھا آپ کو یہ عدالت میں بیٹھیں آپ کے سامنے اتوجہ فرمائیے گا چلے میں اور آسان کرتا ہوں اور آسان کرتا اولاد میں آپ عدل کرتے تھوڑا تھوڑا اولاد میں عدل کرتے توجہ فرمائیے اولاد میں عدل کرتے عدل کا مطلب کیا ہوتا ہے برابر بانٹنا عدل کا مطلب عدل نہیں ہے نہیں نہیں انصاف اور ہے وہ تحریک انصاف ہے جس سے پھر چھوڑنا پڑتا ہے کوئی کہہ دیتے ہیں انصاف ہو رہے عدل ہو رہے انصاف ہے نصف سے نصف سے انصاف ہے آدھا آدھا کر دینا یہ انصاف ہے عدل ہو رہے عدل یہ ہے کہ جس کا جوب بنتا ہے بہت توجہ انصاف یہ ہے کہ جس طرف زیادہ ہو جائیں انہیں حکومت دے دو فکرہ میں کہوں گا بھئی توجہ ایک فکرہ ہے وہ پوری قدیر آپ کو سمجھا دے گا انصاف یہ ہے کہ جس طرف زیادہ ہو جائیں اسے حکومت دے دو عدل یہ ہے کہ حکومت وہ کرے جس کا ہاتھ محمد نے دکھایا ہے انصاف ہو رہے عدل ہو رہے ہمیں انصاف نہیں چاہیے عدل چاہیے بہت توجہ اور عدل بھی اللہ سے نہیں چاہیے اللہ سے ہمیں کرم چاہیے چاکنا اللہ سے کبھی عدل نہ مانگنا میں پھر کہہ رہا ہوں اللہ سے کبھی عدل نہ مانگنا عدل کا مطلب ہے جو میرا بنتا ہے وہ مجھے دے دے تو پھر میرا بنتا ہی کچھ نہیں جیسے حالات ہیں ان میں تو میرا بنتا ہی کچھ نہیں کرم چاہیے عدل کیا ہے کہ جو جس چیز کی جگہ ہے اسے وہاں پر رکھا جائے جاگنا جو جس چیز کی جگہ ہے اسے وہاں پر رکھا جائے یہ ہے عدل اور کرم یہ ہے کہ مجھ جیسے بندے کو کرسی پر بٹھا دیا جائے یہ کرم ہے عدل ہے یہ ہے کہ جس کی جو جگہ بنتی ہے اسے وہاں رکھا جائے نبیوں کے سلطان کو ابو طالب کی آغوش میں رکھنا اللہ کا کرم نہیں ہے عدل ہے بھری بات پہنچتی بھی آپ تک نبیوں کے سلطان کو نارا نبی نارا نسانہ قلعیم نارا حیر جیسے عدل تو کرو نا تو پہلے عدل اپنی اولاد میں تو عدل کرتے ہو جس کا جو جو بنتا ہے بھر جس کا جو بنتا ہے وہی آپ اس کو دیں گے نا بھر جو پڑا لکھا ہے اسے اچھی نوکری ملے گی یہی عدل ہے نا بھر انپڑ کو تو آپ ڈپٹی کمیشنر نہیں لگا سکتے جس نے سی ایس ایس کیا ہوگا پڑھ کے آئے گا وہی لگے گا نا یہ عدل ہے بھر توجہ یہ الگ بات ہے کہ جمہوریت ایک ایسا نظام حکومت ہے کہ جس میں سی ایس ایس کرنے والوں پر وہ حکومت کرتے ہیں جنہیں انگوٹھا لگانا نہیں آتا اور تکلیف دے عمر تو ہے نا عدل اولاد میں کرتے ہو توجہ فرمائیے اچھا عزواج میں کرتے ہو رشتہ داروں میں کرتے ہو سارے عدل کرتے ہو اور اپنے آپ کو عدل ثابت کرتے ہو توجہ فرمائیے مجھے یہ بتاؤ ایک سوال میں آج سینترل میں چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک جانور ہے کسی عام گھر کا اس نے گھر سے نکالا ہے رستہ بنا ہوا ہے حکومت کا اس رستے سے گزرنا اس جانور کا حق ہے کہ نہیں وہ مالک اس کو پکڑ کے اس رستے سے گزار کے لے جائے جانور تیرا ہے تو اپنی گلی سے اسے گزار کے لے جائے تو یہ تیرا حق ہے اور اگر جانور حسین کا ہے میں یہ آپ نے دور نہیں فرمایا میں کچھ کہہ گئے ہوں آپ سے اور اگر تم نے اسے روک لیا تو اس کا مطلب ہے کہ تو نے کسی کا حق مارا ہے اور عادل سے ہٹ گیا ہے اور پھر یہ جو زلجنہ ہے یہ کس کا گھوڑا ہے نہیں بھائی جان یہ حسین کا گھوڑا نہیں ہے آئیے میں بتاتا ہوں چلے قرآن پڑھیں قرآن سے پتا چلے یہ گھوڑا کس کا ہے جناب سالے کی اونٹنی پہاڑی سے نکلی اس کی کونچے کاٹ دیں ایک بدبخت میں پوری بستی گھرک ہو گئی کاٹنے والا ایک تھا گھرک بستی ہو گئی کیونکہ سارے چپ رہے نا نہ اس کے حمایتی نہ اس کے مخالف خاموشی حمایت بن گئی توجہ فرمائیے کہ ساری بستی گھرک ہو گئی اور اللہ نے قرآن میں کیا کہا یہ جو ناکہ ہے جو جناب توجہ ہے یہ جو ناکہ ہے یہ کس کا ہے جناب سالے کا لیکن اللہ کہہ رہا ہے ناکہ تاللہ بیٹھنا سالے نے ہے اللہ کہتا ہے میرا ناکہ ہے اللہ کوئی اونٹنیوں پہ بیٹھتا ہے اللہ کو تو اونٹنی کی ضرورت نہیں ہے چونکہ سالے نبی کی اونٹنی تھی تو اللہ نے نبی کی اونٹنی کو نبی کے جانور کو اپنا جانور اپنی سواری کہہ دیا اچھا آپ مجھے شیعہ سنی سارے بتائیں کہ جناب سالیب بڑے عالی مرتبت نبی ہیں لیکن کیا ان کی یہ جررت ہے کہ مصطفیٰ کے کندوں پہ بیٹھ جائیں نہیں بیٹھ سکتے نا جب مصطفیٰ کے کندوں پہ نہ بیٹھنے والے کی سواری اللہ کا ناکہ ہے تو پھر جو رسول کے کندوں پہ بیٹھ کے مدینہ کی سیر کرتا ہے اس کا کھوڑا حسین کا نہیں ہے اس کا مدلہ ہے حسین کے ذلجنہ کو اور مجلس کو روکنا حسین کی مخالفت نہیں ہم تو مشورہ دے سکتے ہیں میرے بھائی کہ مشورہ دے سکتے ہیں کہ اللہ کی مخالفت نہ کرو قرآن کہہ رہا ہے کہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں عدل سے نہ ہٹا دے عدل سے نہ ہٹنا کسی قوم کی دشمنی نہ کرنا توجہ فرما رہے ہیں بھائی صاحب بس اسی بات کو ہمیں سمجھنا ہے اور ہمیں ان ایامِ اعظامیں جو آنے والے دن ہیں محرم الحرام کے ان میں ہمارا کسی سے مناظرہ نہیں ہے جنازوں پہ بیٹھوئے لوگ مناظرے کرتے ہیں ہمارا کسی سے کوئی مناظرہ نہیں ہے ہمارا کسی سے کوئی مباعثہ نہیں ہے حسین سب کے ہیں سب کو دعوت دو جس جس کا تعلق حسین سے ہے وہ آئے اور یہ حسین کا عدل تھا کہ حسین نے کربلا میں علم عباس کو دیا ہے کیونکہ زیکر و سلطان کا ہے جس کے زیکر پر آئیمہ بھی کھڑے ہو جاتی تھی اور میں عرض کر دوں مجلس ہو رہی تھی زاکر پڑھ رہا تھا چوتھے امام کے گھر مجلس ہو رہی تھی زاکر نے دوران مجلس مولا عباس کا نام لیا کہ مولا سجاد اٹھ کے کھڑے ہو گئے پھر نام لیا پھر کھڑے ہو گئے پھر نام لیا پھر کھڑے ہو گئے پھر زاکر نے کافی دیر مولا عباس کا نام نہیں لیا کہ مولا پھر اٹھ کے کھڑے ہو گئے فرمایا زاکر اب تو میرے چاچا کا نام نہیں لے رہا اس نے کہا مولا آپ کے جیس میں نکاہت ہے میں نام لیتا ہوں آپ اٹھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں میں نہیں چاہتا آپ کھڑے ہوں فرمایا تو قیامت تک نام لیتا رہے میں عباس کے لیے اٹھ کے کھڑا ہوتا رہا ہوں مولا قوم سے ایسی بات ہے فرمایا یہ بات کم ہے کہ جب تک میرے چاچا عباس کے بازو تھے میری پھپیوں کی چادروں کو خطرہ نہیں یہاں پر جو آئے گی یہ عالم نہیں ہے یہ شبیح عالم ہے کہ ہم اپنے گھروں پر نصب کرتے ہیں اور مولا عباس کے ساتھ اس کی ایک بڑی گہری نسبت ہے اور یہ ہمارے باز امیر ہونے کی بھی نشانی ہے ہم اپنے گھروں پر علم لگاتے ہیں جس گھر پر لگاؤ ہم اسے اپنا گھر سمجھتے ہیں سفر میں بھی اسے دیکھ لیں تو سفر حضر ہو جاتا ہے یہ سمجھ لیں کہ سفر ہی تمام ہو جاتا ہے کہیں پر مولا عباس کا علم دیکھ لیں میں دو تین فکریں کہوں گا دعائیں صاحبان خانہ کی آن کے لیے دعا ہے علی قاظم کے لیے قاظم بھائی کے لیے دعا ہے جو جو یہاں پہ حاضرین ہیں سب کے لیے دعا ہے میرے لیے بھی دعا کیجئے گا دل میں مالک ایک مقصد ہے اس میں کامیابی عطا فرمائے میرے محترم سامین میں ایک فکرہ کہہ رہا ہوں اگر آپ تک یہ پہنچ گیا تو شاید مجھ سے اس سے آگے زیادہ نہ پڑ نہ پڑے شام ہو رہی آپ نے گھروں کو جانا ہے یزید کی فوج نے سب سے زیادہ اسے مارا ہے جس کا سب سے زیادہ ڈر تھا ڈر کس کا زیادہ تھا مولا عباس کا نو لاکھ فوج نے بہت مارا ہے میرے مولا عباس کو بیسے تاریخ میں مولا عباس کے حملے بھی ملتے ہیں لڑائی بھی ملتی ہے لیکن جب آخری بار گئے ہیں جب نیزہ دے کے بھی جا کے پانی لے آؤ اور میرے مولا حسین نے رخصت کیا اور عباس میدان کی جانب چلے ہیں جب عباس میدان کی جانب چلے ہیں تو پہلے شاہید چلتے تھے تو حسین تھوڑی دیر پیچھے آتے تھے لیکن جب عباس چلے ہیں تو حسین پیچھے نہیں آئے عباس خیموں کے حسار سے باہر نکلے ہیں تو حسین بہنوں کے خیموں کی طرف چلے ہر بندے کی ہائے نکل جائے گی پوچھیں گے نہیں کیا حسین بہنوں کے خیموں کی طرف کیا کرنے گئے گٹنوں کے بال حسین ہر بہن کے خیمے کے سامنے بیٹھ جاتا اور اس خیمے کا پردہ نئے سرے سے بانتے ہوئے پڑھتے تھے انہا للہ سیدہ آپ کو سلامت رکھیں مولا عباس میدان میں پہنچے دو یا تین فکریں سن لیں زحمت تو نہیں ہے یہ رحمت ہی ہے جتنی دیر آپ ذکر میں رہیں گے عباس کے چہرے پہ جلال اتنا تھا کہ فوجوں میں راستہ بن گیا مشکیزہ بھر لیا میرے مولا عباس نے اچھا آپ ترائی پہ جائیں نا دریا پہ جائیں میں دریا کے کنارے ہی رہتا ہوں تو وہاں کی ہوا میں نمی ہوتی ہے ایک شاعر نے بڑا خوبصورت نقشہ کھینچا ہے سرکار عباس کی وفا کا وہ فرماتے ہیں جب ہواوں میں نمی محسوس کی عباس نے جب ہواوں میں نمی محسوس کی عباس نے احتیاطاً سانس اپنی روک لی عباس یہ وفا کا عالم مولا نے آشل سے کہا ہے کہ تو پانی پی لے آشل نے انکار میں سر ہلا دیا کہ مولا میں کیسے پی سکتا ہوں جب آپ کے آقا کے بچے پیاسے دو تین فکریں اور چونے ہیں مولا عباس نے مشک بھگی مشک کو اٹھایا مشک کو گھوڑے پہ رکھا گھوڑے پہ رکھ کے گھوڑے کا رخ خیام کی طرف کی ابھی چند قدم چلا تھا نا مولا صاحب کو زیارات پہ لے جائے آپ مقام کفے عباس دیکھیں گے جیسے چند قدم گھوڑا چلا ہے توفیل بن نوفل نے جاڑیوں کے پیچھے سے پہلا وار کیا ہے کہ اس علاقے والو تو علی کی بیٹی کی چادر لٹ گئی دوسرا بار ہوا میرے مولا عباس کا دوسرا بازو کلم ہوا سرکار نے گھوڑے پہ رکھ کے مشک کو دانتوں میں تھاما اب مشک کے تصمی دانتوں میں تھے مشک سینے پہ لٹک رہی تھی کہ غرملہ نے علی اسگر سے پہلے علی اسگر کے پانی میں تیر مارا وہ تیر لگا مشک میں نکلا میرے مولا عباس کی پوشت پہ ازادارو بازو کٹ گئے سینے میں تیر لگ گیا فکرہ سنیے گا اور پھر دل چاہے تو ہائے کی جئے گا جب بازو کٹ گئے سینے میں تیر لگ گیا تو میرے مولا عباس نے پھر گھوڑے کرو خیموں کی طرف نہیں کیا پھر اپنے پیر سے لشکر یزید کی طرف کر دیا لشکر یزید کے درمیان آگے کٹے ہوئے بازو تھے لیکن فوجی دور دور کھڑے تھے لشکر یزید کے درمیان آگے عباس آواز دیکھی کہتا آپ ڈروں نہیں آؤ جس نے جو مارنا ہے نا مجھے مار لو اسے نہ مارنا وہ بطول کا بیٹا ہے یہ میرے مولا عباس کی وفا ہے پھر سنوں گے جس کے ہاتھ میں جو آیا اس نے میرے مولا عباس کو مارا ہے اللہ گرے میں اگلا فکرہ جو مجھے حکم ہے وہ میں آپ کو سنا دوں آن نے ابھی کہا میں سنا دوں آپ کو میرے محترم سننے والوں میں یہ نہیں بتا سکتا کہ لشکر یزید نے عباس کو مارنے سے پہلے زیادہ مارا ہے آئے آئے کہ مارنے کے بعد زیادہ مارا ہے ہاں ایک فکرہ یہاں کہنا چاہتا ہوں جب بھی کوئی شہید اترتا تھا تو لشکر یزید اس شہید کے جنازے پہ قبضہ کر لیتا تھا پھر میرے مولا حسین حاملہ کرتے تھے ان سے پھر وہ جنازہ واپس لیتے تھے میں بتاؤں سب سے زیادہ مولا حسین لڑے ہیں عباس کے جنازے پہ ایک فکرہ میں کہنا چاہتا ہوں جا کے لحوف پڑھ لیجئے گا کچھ ایسی کیفیت تھی کہ صاحب لحوف کہتے ہیں کہ مولا حسین عباس کو ادھر سے اٹھاتے تھے کہ عباس ادھر بکھر جاتے تھے اتنا مارا گیا پھر ایسا نہیں ہے کہ یہاں مارا گیا اور بعد میں نہیں مارا گیا اتنا مارا گیا کہ پھر سب شہیدوں کے سرنیزوں کی نوک پر تھے عباس کا سر نیزے کی نوک پر نہیں تھا عباس کا سر گوڑے کی گردن میں تھا بس ایک فکرہ مجھے کہنا ہے تاکہ حکم کی تعمیر ہو جائیں بتاؤں گوڑے کی گردن میں کیسے ہے جب شام کا باز آر تھا نا علی کی بیٹی نے آکے مولا حسین سر والے نیزے کے پاس کہا کہ حسین قرآن کب پڑھو گے شبیر نے قرآن پڑھنا شروع کر دیا قرآن سنتی رہی بہن کہ اچانک حسین نے بہن کو ایک آیت سے اشارہ کیا بہن نے بھائی کے اشارے پر پلٹ کے دیکھا تو عجیب منظر تھا سنو کہ منظر کیا تھا شام کی بادار کے چھت پر ایک عورت تھی سنو نوجوانوں اس کے ایک ہاتھ میں نہیں دونوں ہاتھوں میں ایک وزنی پتھر تھا اور نشانہ کوئی اور نہیں ساڑھے تین سال کی سکینہ تھی جو ہائے کر کے رو سکے وہ اپنی آوازیں بلند کر لے عدداروں ادھر اس عورت نے پتھر چھوڑا ادھر علی کی بیٹی بادار میں چلی پتہ نہیں کیسے چلی کہ پھر وہ پتھر سکینہ کے سر میں نہیں وہ پتھر لگا بی بی زینب کے سر میں عباس کا سر ناوی بار نیزے کی نوک سے بادار کی زمین پہ گیرا خولی نے ایسے اٹھایا جیسے تیرہویں زرب کے بعد شمر نے حسین کا اٹھایا تھا سر اٹھا کے وہاں آگیا جہاں ابن سعاد کھڑا تھا کہتا دیکھ پھر عباس کا سر گر گیا ہے کہتا ہے پھر نیزے پہ سوار کر جو ماتمی جوان بیٹھو اس میں ماتم کر لگے جب اس نے کہنا پھر نیزے پہ سوار کر یہ کہتا ہے ہیا کر اب عباس کے سر میں نیزے کی جگہ باقی نہیں ہے کہتا ہے پھر کوئی ایسا کام کر کہ شام کے بادار کا ماحول بدل جائے اسی بکرے میں میں سلام کر رہا ہوں سنو گے یہ عباس کا سر لے کے وہاں آیا جہاں علی کی بیٹیاں ایک رسی میں کہتی اس نے ایک رسی لی ماتمی جوانوں مجھے نہیں پتا کس چیز کے ساتھ اس نے وہ رسی عباس کے اس کام سے اس کام تک ایسے گزاری کہ علی کی بیٹیا کبھی اس دیوار کے ساتھ کبھی اس دیوار کے ساتھ آواز دے کے کہتی تھی اللہ اب تیرا دین بند ماتمِ حسین تک لے گئی آردہ 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 بینی دامان غازی تک لے گئے یار داما 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 بینی دامان غازی تک لے گئے یار دامان بینی دامان غازی تک لے گئے یار داما بینی دامان غازی تک لے گئے یار داما بینی دامان غازی تک لے گئے یار داما بینی دامان غازی تک لے گئے یار دامان بینی دامان غازی تک لے گئے یار دامان دامان غازی تک لے گئے یار داما بینی دامان غازی تک لے گئے یار داما اے بینی دمان گازی تک لے گئی آنے جاماں اور گازی تے ہم دے والے گئی آنے گئی سکینہ میرا میرے ڈاڑا پیاس ہے میرا بینی دمان گازی تک لے گئی آنے جاماں اے بینی دمان گازی تک لے گئی آنے جاماں اے بینی دمان گازی تک لے گئی آنے جاماں اے بینی دمان گازی تک لے گئی آنے جاماں اے بینی دمان گازی تک لے گئی آنے جاماں اے بینی دمان گازی تک لے گئی آنے جاماں نانا جاماں اے بینی دمان گازی تک لے گئی آنے جاماں نانا اوے نیند نصاری آتے ہیں نانا اوے نیند نصاری آتے ہیں وہ بھی جہاں ملوٹین دی رئی بھی جہاں ملوٹین دی رئی ہلی اکبر دی باراتے ہیں نانا نانا اوے نیند نصاری آتے ہیں نانا نانا اوے نیند نصاری آتے ہیں وہ بھی جہاں ملوٹین دی رئی بھی جہاں ملوٹین دی رئی ہلی اکبر دی باراتے ہیں نانا نانا اوے نیند نصاری آتے ہیں نانا نانا اوے نیند نصاری آتے ہیں نانا نانا اوے نیند نصاری آتے ہیں زد سالان دی محصومہ کوئی پڑڑی نہ ہووے زد سالان دی محصومہ کوئی پڑڑی نہ ہووے اوہ جگہ کمر گئی نانا جگہ کمر گئی نانا زدہ بے گتہ صحیح حالاتے ہیں نانا نانا اوے نیند نصاری آتے ہیں نانا نانا اوے نیند نصاری آتے ہیں اوہ جگہ کمر گئی نانا علی اکمر دی باراتے ہیں نانا نانا اوے نیند نصاری آتے ہیں نانا نانا اوے نیند نصاری آتے ہیں نانا نانا اوے نیند نصاری آتے ہیں اوہ نانا نانا اوے نیند نصاری آتے ہیں اے نانا نانا ابنی ننہ دوری لاتے ست سالہ دی معصومہ کوئی گھڑی نہ ہوئے جو کہ کمر گئی نانا جو کہ کمر گئی نانا جرا بیک تا سیحاں گا دے نانا نانا ابنی ننہ دوری لاتے نانا نانا ابنی ننہ دوری لاتے نانا ابنی ننہ دوری لاتے سالہ دی معصومہ کوئی گھڑی نہ ہوئی شاہد ہوئی اسلام علیکم یا رسول اللہ اسلام علیکم یا بائس الہدہ اسلام علیکم یا امین اللہ اسلام علیکم یا خبیب اللہ اسلام علیکم یا رسول اللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم یا باب دلہ الحسین علیہ السلام اسلام علیکم یا بنا رسول اللہ اسلام علیکم یا بنا خدیجت القبرہ اسلام علیکم یا بنا امین المؤمنین و امام المتقین علی جن خدیجت اللہ اسلام علیکم یا بنا فاطمت الزخرا سیدت النساء العالمین اسلام علیکم یا باب الحسین اسلام علیکم یا شباب الحسین اسلام علیکم یا اولاد الحسین واسخاب الحسین وانصار الحسین اسلام علیکم یا سید الشہدہ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اسلام علیکم یا غریب الغربہ اسلام علیکم یا مویسہ شیعت والزبار فی الجوم الجزا اسلام علیکم یا انیسا نفوس اسلام علیکم یا ایجوح المدفون بیرزتوس اسلام علیکہ یا والی حرسان اسلام علیکہ یا شہن شاہ مشکد اسلام علیکہ یا شمس الشموس اسلام علیکہ یا علیہ ابن موسیٰ الرزا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ علیہ وسلم اسلام علیکہ یا مولانا صاحب الاسر والزمان الامان 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 من فتنت الزمان اسلام علیکہ يا حقیقت القرآن اسلام علیکہ يا قابة الامان اسلام علیکہ يا شریک القرآن اسلام علیکہ يا ابنا عمیر المؤمنین اسلام علیکہ يا ابنا سیدت النسائل آلمین اسلام علیکہ يا امام الانسرق جان م Bei جلل اللہ تعالیٰ مہرجک بظہورک و آمن ان سارک السلام علیکم و رحمت اللہ و بلکان اللہ علیہ وسلم 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 اللہ علیہ وسلم